نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا نیوز روم لائیو میں ابھی تک یہ ہر بڑی خبر کے ساتھ ہم ہیں حاضر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک ودیشی ویمان میں بوم کی خبر سے ارپیتہ جی پینتالیس منٹ تک بھارتی ہے آسمان میں ہر کمپ مچا رہا ہے بلکل سعید جی نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں ارپیتہ رہا ساتھی ساتھی یہ خبر جیسے سعید جی بتا رہے ہیں یہ تو رہے گی ہی اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ دیش کیسے اپنا دم دکھا رہا ہے آپ نربھر رنوے پر کیسے سوادیشی ویمان نے اڑان بھری ہے وستار سے ہوگی اس پر بھی بات آگے نیوز روم میں راجیو نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ راجیو ڈھانڈیال آپ کو اتر پردیش کے بھدو ہی بلیے چلیں گے جہاں پر تمام لوگ درگا پوجا پندال میں پہنچے ہوئے تھے لیکن چو سٹھ سے زیادہ لوگ جھل سے ہوئے ہیں پانچ لوگوں کی موت ہوگی پوری کی پوری خبر وستار سے آگے آپ کو دکھائیں گے نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں شبھانکار اور ہم آپ کو دکھائیں گے پنجاب میوزک انڈسٹری میں کیسے ایک بار پھر تہلکہ مچ گیا ہے دراصل صدو موسیٰ والا مردر کے بعد ایک اور سنگر ہیں الفاظ جن کے اوپر حملہ ہوا ایسا کہا گیا شروعات میں حالانکہ کئی پہلیاں جو ہیں اس خبر میں جڑی ہوئی ہیں لیکن اس خبر پر ہم جائیں اس سے پہلے دو تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دو تصویریں اپنے آپ میں مہتپور تصویر ہے ایک تصویر ہے ایرانی ویمان کی جس کو لے کر لاہور ای ٹی سی سے خبر آتی ہے دلی ای ٹی سی پہنچتی ہے کہا جاتا ہے ویمان میں بم ہے اس کے بعد یہ پلین چین کی طرف روانہ ہوتا اور دوسری طرف آج آت نربھر بھارت کی طرف ایک بڑا قدم ایک لڑا خوبی مان دیسی دمخم اور یہ دو تصویریں اپنے آپ میں بہت مہتپور تصویر ہاتی لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر ایر فوس میں شامل ہوئے ہیں راجنا سنگھ نے یہاں پر اڑان بھری ہے دو تصویریں وائیو سینا کو لے کر دونوں خبروں پر بھی ہماری نظر بنی ہے تو لائٹ ایئر کافٹ جو ہے ان کا دمخم آج دیکھنے کو ملا ہے رکشا منتی راجنا سنگھ نے اڑان بھری ہے اور ایک بڑا سندیش اسے جی کہ چیتے کچال باس کی نظر اور رڈار سے بچتے ہوئے دشمن کو باخبر کرتی ہوئی آج یہ خبر بلکل یہ بہت شاندار خبر ہے ہماری شکتی بھائی سینا کی شکتی کے خبر ہے لیکن ہمارے آسمان میں پینتالیس منر تک ہلکم پر مچا رہا تہران یعنی کی ایران کی راجدانی سے چین کے گونگجو جا رہے ایک ویمان میں بم کے خبر آئی دلی لینڈنگ کی اجازت مانگی گئی جائپور لینڈ کرنے کے لیے کہا گیا اور یہ کراچی ایٹی ایس سے یہ سوچ نہ آئی ہلکم پر مچا رہا کیا ہوا حالانکہ اب یہ ویمان ہماری بھارتی ہے وائیو سینا کی سیما سے باہر نکل چکتی ایرانی پلین میں بم سے ہڑکا امپو دلی میں منڈراتا رہا بھیمان ایکشن میں دو دو سکھوئی بھیمان ایران پاک چین تا کھل چل صبح نو بچ کر بیس منٹ یہی وہ وقت تھا جب ایران کے تہران سے چین کے گونجو کے لیے اڑان بھرنے والا مہان ایلائنز کا بھیمان بھارت کے اوپر منڈرہ رہا تھا اور بم کا الڈ تھا خبر ملتے ہی بھارت میں ہڑکم پمچ گیا ایر فورس سے لے کر دلی پولیس تک حرکت میں آ گئی ایر فورس نے دو دو سکھوئی لڑاکو ویمان کو چینی ویمان کے پیچھے لگا دیا ویمان دلی پر منڈراتا رہا اور بم کی خبر سے تمام ایجنسیوں کے ہوش اڑتے رہے ناہور ایٹی سی نے تقریباً نو بچ کر دیس منٹ پر دلی ایٹی سی کو یہ جانکاری دی جو یہ فلائٹ تھی مہان جو تہران سے چینہ کے گونجو شہر جا رہی تھی کہ اس میں بوم بوم اٹیک ہو سکتا ہے ایک possible اٹیک کی جانکاری دی اس کے بعد جو پائلٹ ہے اس نے دلی میں ایمرجنسی لینڈی کی بات کے ہی دلی میں پوری تیاری ہو چکی تھی اس کے علاوہ جو انڈین ایئر فورس کے جو دو سکھوئی بیمان ہے وہ بقاعدہ اڑتے ہیں اور یہ کلیر کیا جاتا ہے کہ جو بیمان ہے اس میں بوم نہیں ہے بیمان میں بوم کی جانکاری سب سے پہلے لاہور ایٹی سی نے دلی ایٹی سی کو دی خطرے کے ساتھ بیمان کو ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے الڈ بھی کیا دلی ایٹی سی نے فوراں چینی بیمان کے پائلٹ سے بات کی ویمان کو جائپور اور چنڈگڑ میں لینڈنگ کے لیے کہا دلی ایٹی سی نے اس کی سوچنا دلی پولیس کے ساتھ ساتھ تمام ایجنسیوں کو دے دی بوم کی خبر سے ایران چین سے لے کر بھارت پاکستان تک ہڑکم مچ گیا ویمان کو جائپور یا چنڈگڑ میں لینڈنگ کرانے کی تیاری ہونے لگی تو کسی بھی ایمرجنسی کے لیے دو دو سکھوئی لڑاکو ویمان نے بھی جوتپور اور پنجاب سے اڑان بھری جو پلائٹ کا پائلٹ ہے وہ اب سٹینڈ لیتا ہے وہ خود کال لیتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ہاکس کال ہو جس طرح سے کلیرٹی ملی انڈین ائر سپیس سے اس کے بعد اس نے خود سٹینڈ لیا کہ اب اس ویمان کو چائنہ کے گوانجو شہر وہیں جانا تھا وہاں پر لے کر جانا ہے ویمان جب دلی کے اوپر 45 منٹ تک من راتا رہا تب ہی راہت بھری خبر آئی ویمان میں بم کی خبر فرضی نکلی پھر تو ہر کسی نے راہت کی سانس لی یہ راہت کی خبر ملتے ہی مہان ایلائنس کے پائلٹ نے جیپور یا چنڈگر لینڈنگ کا فیصلہ بدل دیا اور ویمان کو سیدھے گوانجو لے جانے کا فیصلہ کیا منجیت نے گی ابھیشیق بھلنا کے ساتھ ارون دوجھا ڈلی آز تک اس لئے بہت زیادہ گمبھیر تھا کیونکہ لاہور ایٹی سی سے خبر آئی اور کیونکہ بھارتی ہے ہماری ویو کشیتر میں یہ ویمان تھا تو لیکن اب سنتوشتی یہ ہی ہمارے دش کی سیما سے باہر ہو گیا بلکل لیکن اس بیچ کیس طریقی کے بیان کیونکہ خطرے کئی جتائے جا رہے تھے بیان کیا ائر فورس کے طرف سے آیا وہ بھی ہم آپ کو زرہ بتائیں گے زرہ یہ بیان 3 اکٹوبر 2022 ایک ارانی ویمان میں بم ہونے کی خبر ملی ویو سینا کی طرف سے بیان آیا جب یہ ویمان بھارتی ویو سینا سے گزرا تو ہمارے ویمان نے اس کی سرکشت دوری سے نگرانی کی ویمان کو جیپور یا چنڈیگر اترنے کے لیے کہا گیا یہ وکلپ دیا گیا لیکن پائلٹ نے اس سے منع کر دیا بعد میں یہ فیصلہ لیا گیا تہران سے ویمان میں بم کی افوا کا کھنڈن کیا گیا یعنی بعد میں یہ خبریں آئیں جو خبر چل رہی ہے بم تھا وہ بم اس میں نہیں تھا اس کے بعد ویمان تے روٹ پر آگے بڑھ گیا روٹ اس کا چین تھا یعنی چین اس کو پہنچنا تھا گنتم اور روٹ میپ کیا ہے وہ بھی آپ کو جلدی سے دکھائیں دیکھئے تہران سے اس نے اپنی اڑان پھری دلی پہنچنے تک خبر آتی ہے کہ پلین میں بم ہے لیکن اس کے بعد دلی میں اجازت مانگ رہا تھا لینڈ کرنے کا دلی میں اجازت نہیں دی گئی وکلپ کے طور پر جیپور اور چنڈیگر دیا گیا جس کے لیے پائلٹ نے انکار کر دیا اس کے بعد خبر یہ آئی کہ تہران سے یہ بتائی گیا یہ خبر آئی کہ اس میں بم نہیں ہے اور اس کے بعد وہ چین کی طرف روانہ ہو گیا تہران سے چائنہ کے لیے دیسٹین تھی فلائٹ آئی آئرین زیرو ایٹ ون اور بیچ میں ہی اس کو شاید کوئی سسپیشن رہا ہوگا کہ تو اس کے لیے پھر ہمیں الٹ پہ رکھا گیا کہ اگر کچھ پرابلم ہوتی ہے یا کچھ گڑھوڑ ہوتی ہے تو ہمیں اپنے سٹینڈ بائی پوزیشن کو سدریڑ کرنا پڑا اور ہمیں اپنے گاڑیوں کو پوزیشن کرنا پڑا تو پہلے خبر آتی ہے کہ پلین کے اندر بم ہے اجاست ڈلی کی چاہیے ہوتی ہے لیکن وکلس کے طور پر جب جائپور اور چنڈی گرد بتایا جاتا ہے تو پائلٹ راجیف وہاں پر انکار کر دیتا ہے لانڈ کرنے سے اور خبر آ جاتی ہے کہ پلین میں بم ہے ہی نہیں اور وہ چین کی طرف روانہ بلکل لیکن ایک اور خبر بہت مہتوپون اور بھارت کے لحاظ سے بہت مہتوپون جوتپور ایو ویس پر آج ایل سی ایچ بھارتی ایوائی سینہ کا حصہ بن گیا ہے دس ایل سی ایچ بھارتی ایوائی سینہ کو ملے ہیں جبکہ پانچ تھلسینہ کو ملے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہ لائٹ کمبیکٹ ہیلیکاپٹرز ہیں اور ان کا جو وزن ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور جو تلنا اگر ہم پانچ ہیلیکاپٹرز سے تلنا کریں تو اس کی تلنا میں اس کا وزن کم ہوتا ہے اور لمبے سی میں سے اس کی مانگتی خاص طور پر کارگل بار کے بار انتظار ہو رہا تھا کچھ اس طرح کی ہیلیکاپٹرز چاہیے تھے جو حملہ بھی کر سکیں اور ریسکیو بھی موقع پر کر سکیں اور ان کا استعمال پاکستان بارڈرز پر چین کے ساتھ جو سی ملکتے ہیں ایلی سی پر کیا جا سکتے لیکن فلحال جوتپور ایو بیس میں یہ رہنے والے ہیں رکشا منتری راجنا سنگھ نے بھارتی ہے وائیو سینا کے بیڑے میں ان کو شامل کیا اور انہوں نے خود ساٹے بھی خود بھی بیٹھے اور انہوں نے خود اس میں اڑان بھری تو یہ بہت پہترین تصویریں آج سامنے آئے ہیں اور سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے کہ اس میں آتم نربھارتہ کی بھارت کے آتم نربھارتہ کی مہرتی یعنی کہ ایچی ایل بھارت میں ہی یہ بنائے گئے ہیں کسی اور دیش سے ہمیں یہ خریدنے نہیں پڑے ہیں ساتھیو مجھے بتایا گیا ہے کہ یلشی ایس کا ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ مارڈرن ویٹل فیلڈ کی ضرورتوں کے انروپ کیا گیا ہے اپنے ڈیولپمنٹل سٹیجز میں انہیں پرکار کی ٹیسٹنگ میں اس نے تمام چروتیوں سے نفٹنے میں اپنی یوگتہ دکھائی ہے یلشی ایچ دسمنوں کو چکمہ دیتے ہوئے بیمنٹل پرکار کے ایمینیشنز کو قیری کرنے اور شدتہ سے احساس تھان پہنچنے میں سکشم ہے یہ ورسٹائل ہیلیکاپٹر بیمنٹل ٹیرین میں ہماری آرڈ فورسے کی جرورتوں پر پوری طرح یہ کھلا اٹرتا ہے ایسے بھی یلشی ایچ ہماری آرمی اور ائر فورس دونوں کے لیے ایک آئیڈیل پریٹ فورم ہے تو لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر جس کا لمسے میں سے انتظار کیا جا رہا تھا وہ آخر کار بھارتیہ بیڑے میں شامل ہو گیا ہے ایچیل نے اس کو بنایا ہے اور اب جو ہے جو ہماری سینہ ہماری جو سیما ہے وہ بہت زیادہ سرکشت ہیں شبانتہ ایک بڑی خبر آ رہا رہے راجیو کی تین ستر ہٹنے کے بعد پہلی بار رمشہ جو ہیں وہ کشمیر کے دورے پر جا رہے ہیں راجیوری میں ان کی ایک جن سبا ہونے والی ہے یہ دورہ بہت زیادہ مہتپونڈ رہنے والا ہے کیونکہ اس دورے پر اس بار سب ہی کی نگاہیں ہیں ذرا یہ ریپورٹ دیکھیا تاریخ 28 ستمبر ادھمپور دو بسوں میں دھماکی تاریخ دو اکٹوبر پلواما سرکشہ بنوں پر حملہ تاریخ 30 ستمبر گریج بھاری ماترہ میں ہتھیار برامت یہ ساجش ہے یہ باکھلا ہٹ ہے یہ کائی ارتا ہے کشمیر میں جب بھی بڑے نیتا کا دارہ ہوتا ہے پاکستان ایس ساجش میں جھوٹ جاتا ہے کہ کشمیر میں سب ٹھیک نہیں ہے گریمنتری امیشہ کے دورے سے پہلے بھی پاکستان نے ایسی ہی ساجش رچی لیکن ساری ساجش دھری کی دھری رہ گئی سرکشہ بلوں نے پاکستان کو بے نکاب کر دیا جو پاک نواز فورسز ہیں جنسیز ہیں وہ جمہوں کے امن کے محول کو خراب کرنے کے لئے اور خاص طور پر جب جب یہاں پر کوئی ہائی لیول ویڈٹ ہوا تو اس طرح کی ناپاک حرکتیں اور ساجشیں کی آپ کو جاد ہوگا ہے کہ عونیبل پریم نیسٹر کا ویڈٹ جب ہوا تھا تب جائش کے دو فدائن جہاں پر جمہوں شہر میں آ کے ٹھکانہ بنائے بیٹھے تھی تاکہ اس ویڈٹ کے ساتھ ساتھ کوئی بڑی کاروائی کرے ہیں تین سو ستر ہٹنے کے بعد گریہ منتری دوسری بار جمہوں کشمیر کے دورے پر جا رہے ہیں پہلا دورہ تیس ستمبر کو شروع ہونا تھا لیکن ایک آتن کی ساجش کے کارن اسے ستہ ستمبر کو ٹالا گیا اب یہ دورہ آج سے شروع ہو رہا ہے دورے کی شروعات جمہوں سے ہوگی آج سے دیش کے گریہ منتری امیت شاہ کا جمہوں کشمیر کا تین دوسریہ دورہ شروع ہونے جا رہا ہے آج شام کو دیش کے گریہ منتری امیت شاہ جمہوں پہنچ رہے ہیں اور وہ سیدھا پہلے راجبون جائیں گے وہاں پر یوہ راجپوت سبا کا ایک پرتنیدی منڈل ان سے ملے گا اور ساتھ ہی میں گوجر بکروال سمودائی کے بھی کچھ پرتنیدی ان سے ملنے جا رہے ہیں آج شام امیت شاہ جمہوں پہنچیں گے کل صبح ماتا ویشنو دیوی کے درشن کریں گے پوجہ ارشنا کریں گے ماتا کے درشن کے بعد صبح ساڑھے گیارہ بجے راجوری میں ایک جن سبھا کو سمبودید کریں گے کل شاہ جمہوں میں وکاسی اوجناو کا شلانیاز کریں گے دورے کے آخری دن یعنی پانچ اکٹوبر کو امیت شاہ گھاٹی میں ہوں گے پانچ اکٹوبر کو صبح دس بجے شرینگر میں راج بھون میں سرکشہ ویوستہ کا جائزہ لیں گے اسی دن پلواما میں جن سبھا کریں گے اور شام کو شرینگر میں کئی یوجناو کا شلانیاز کریں گے شاہ کے دورے پر جمہوں کشمیر کے پاہڑیوں کو ایسٹی کا درزہ مل سکتا ہے کل راجوری کی جن سبھا میں گریہ منتری اس کا اعلان کر سکتے ہیں گریہ منتری کو بودھوار کو باراملا میں ایک بڑی جن سبھا کو سمبودیت کرنا ہے جس کے لیے پچھلے کئی دنوں سے تیاریاں چل رہی ہے لیکن گریہ منتری کی کشمیر یاترہ سے ٹھیک پہلے کل پلواما میں ہوئے آتنکی حملے کے بعد پورے جمہوں کشمیر میں سرکشہ چاک چوبند کر دی گئی ہے تین سو سفتر ہٹنے کے بعد امیر شاہ کا یہ دوسرا جمہوں کشمیر دورہ ہے پچھلے سال تیس اکٹوبر کو بھی شاہ مشن کشمیر پر آئے تھے جمہوں سے سنیل جی بھٹ کے ساتھ آشرافوانی شری نگر آستر ختم تو نہیں ہوا ہے پوری طرح سے لیکن اس کا اثر کافی کم ہو گیا ہے اور آزادی کا امرت کال یعنی 75 سوطنتطہ دیوست کے افسر پر ہم یہ منہ رہے ہیں ایک وشیش کارکرم چلوایا گیا اور بوسٹر ڈوز لگانے کے لئے بھارتی ہے آپ کی اور ہماری اداسی انتہ کی استطیقی یہ ہے کہ صرف 25 پرتیشت لوگوں نے ہی بوسٹر ڈوز ابھی تک لگوائی یہ خطرناک ہو سکتا ہے آزادی کا امرت کال کے تیت 15 جولائی سے 75 دنوں تک فری بوسٹر ڈوز لگوانے کی میاد ختم ہو گئی ہے اس دورن بوسٹر ڈوز لگوانے والوں کی سنخیہ 15 جولائی سے پہلے کے 75 دنوں کے مقابلے 6 گناہ بڑھنے کے باوجود دیش کی آبادی کے بہت بڑے حصے نے اس موقع کو گما دیا آنکڑوں کے مطابق 18-69 سال کی عمر کی یوگی لوگوں میں سے 25% سے بھی کم لوگوں نے ابھی تک تیسری ڈوز لی ہے ابھی تک کسی بھی بڑے راجے میں تیسری ڈوز لینے والوں کی سنخیہ 40% تک بھی نہیں پہنچ پائی ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ لوگوں کی یہ لاپروہی کورونا کے خلاف جاری لڑائی کو کم زور کر سکتی ہے اگر فری بوسٹر ڈوز لگوانے والے 75 دنوں کے آنکھنوں کی بات کریں تو اس دوران 15 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے بوسٹر ڈوز لگوائی ہے اس میں سے قریب 13 کروڑ لوگ 18 سے 69 سال کے آئیو ورگ کے تھے جب 60 سال سے زیادہ عمر والوں کی تعداد 2 کروڑ 21 لاکھ سے زیادہ تھی حالانکہ اس کے پہلے کے 75 دنوں کے دوران کیول 2 دشم 3 کروڑ لوگوں نے بوسٹر ڈوز لگوائی تھی جن میں 18 69 کے عمر کے لوگوں کی سنخیہ مہز 68 لاکھ تھی یعنی بوسٹر ڈوز لگوانے کے ماملے میں 18 69 سال کے جو ایفیکٹ ہے وہ زیادہ سمیہ تک نہیں رہتا ایس ایمیریٹی کچھ سمیہ کے لیے ہی ہوتی ہے ایسے میں بوسٹر ڈوز کی ایمپورٹنس بڑھ جاتی اور سرکار نے اسی دشا میں ایک نیرنہ لیتے ہوئے جنوری میں ڈیسائیڈ کیا کہ سب ہی کو بوسٹر ڈوز پروائیڈ کریں گے ہیلت کیر ورکر سے لے کے آپ جنگ دات دن ابھی جو ہیلت مینیسٹری کا ایک ڈیٹا ریلیز ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 20% سے بھی کم لوگوں نے بوسٹر ڈوز لیا ہے یہ تو سوچنے کی بات ہے جیسے وائرس خود دیش کے الگ راجیوں کے حساب سے دیکھیں تو حالات زیادہ بہتر نظر نہیں آتے نوراجیوں میں 18-69 سال کے محض 10% سے بھی کم لوگوں نے کورونا ویکسین کی تیسری ڈوز لی ہے کیرل اور پنجاب میں تو یہ آنکڑا 4% سے بھی کم ہے آندر پردیش تیلنگ گنا اور اوڑیش میں ضرور اس آئیو ورک کے 33 فیصدی سے زیادہ لوگوں نے بوسٹر ڈوز لی ہے